انٹر بنگ میں روپے کی بے قدری کا نیا ریکارڈ ڈالر چھے روپے چونسٹھ پیسے مہنگا قیمت پہلی بار دو سو اٹھتر روپے تک جا پہنچی دہشت گردی گاناسور ملکی معیشت اور پاکستان کو درپیش اہم قومی چیرنجز وزیراعظم کا تمام قومی سیاسی قائدین کو ایک میس پر بٹھانے کا بڑا فیصلہ ساتھ فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلالی تحریک انصاف کا شرکت سے صاف انکار اسد عمر کہتے ہیں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درش کیے جا رہے ہیں اے پی سی میں مدوکھر کے حکومت اب دھونگ رچا رہی ہے چار صدہ میں نامعلوم افراد کی کال ڈسٹرک اسپتال کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ایم ایس کے مطابق اقوانستان کے نمبر سے آنے والی کال میں تین دشت گردوں کی لاشیں حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا سانیہ پشاور سیکیورٹی کی خامیہ بینقاب خودکش بمبار پولس یونیفارم میں ہیلمٹ اور چادر پہنے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آیا خیبر روڈ سے موٹر سائیکل پر بغیر تلاشی بارہ بچ کر چوالیس منٹ پر پولس لائن کی مسجد میں داخل ہوا مسجد میں ایک بچ کر سترہ منٹ پر زوردار دھماکہ ہو گیا نئی سی سی ٹی وی نے مزید سوالات اٹھا دیئے وزیر آزم شہباز شریف کا پشاور دھماکہ کے شہدہ کے لواحقین کے لیے بیس لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان کہا دشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں گے ایپ ایکس کمیٹی جراث سے خطاب میں کئی سوالات اٹھا دیئے کہا کون دشت گردوں کو پاکستان لائیا خیبر پختنخواہ کو این ایف سی اوارڈ کی مد میں دیئے گئے چار سو سترہ ارب روپے کہاں گئے قومی اسیملی میں اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کی کوششیں ہیں تحریک انصاف کا یو ٹرن ایوان میں واپسی کے لیے حکمت عملی تبدیل عمران خان کا قومی اسیملی کے زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ راجن پر کے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے عمران خان کے بجائے سابق ارکان اسیملی ہی انتخابات لڑیں گے شیخ رشید کی مشکلات میں اضافہ بلاول پھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان کا استعمال کراچی میں بھی مقدمہ درج سندھ پولیس کو گرفتاری کی منظوری پولیس کا وفت شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ موسیقا